بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں بلال اور آج ہم بنائیں گے ویڈیٹیبل رائس جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلر فل اور کھلے کھلے لگ رہے ہیں تو چلیے ویڈیٹیبل رائس بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو درمیانے سائز کی شملا مرچیں اور اس کے بعد دو بڑی گاجریں اور ایک بن گوبی کا پھول تو چلیے کرتے ہیں گاجریں کو قدو کش دوستو گاجریں میں قدو کش کٹ چکا ہوں اب میں اس کو دوسری پلیٹ میں نکال لیتا ہوں دوستو اب ہم شملا مچ کو کٹیں گے اس طرح سے کٹ لیں گے شملا مچ کو میں کٹ چکا ہوں اور اب ہم کٹیں گے بند کو بھگو ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چولے کی طرح سے کٹیں گے چولے میں نے لیے ہیں آدھا گیلو اس کو میں بھگو چکا ہوں اور اس کو ہم نے آدھے گھنٹ گریے بھگونا ہے ٹھیک ہے اب ہم موو کریں گے چولے کی طرح سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بڑی کڑاہی تو چولے کو میں نے درمیانے ہیٹ پر سیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے میں شامل کروں گا ایک چھوٹی پیالی گھی کی تو چلی ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی کے گرم ہونے کا ہم یہاں پہ تھوڑا انتظار کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ایک پیالی کٹے ہوئے پیاس کی تو چلی شامل کرتے ہیں پیاس کو ہم لائٹ برن ہونے تک پکائیں گے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں شامل کروں گا لیسن اب تک ہی پیسٹ کے ایک بار ہم اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے اب میں اس میں شامل کروں گا ثابت گرم مسالہ یہ تین تیز پاتھ یہ لیہ دار چین نہیں تھوڑی سی بڑی الائچی اور لونگ تین چاہ لونگ اور ایک باریا کٹائی اس کو تھوڑا سا ہلا کے اچھی طرح سے پکائیں گے اب میں اس میں شامل کروں گا سپائسز کو جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک چمج لال میچ پاودر ایک چمج پیچھ گی کالی میچ کا ایک چمج گرم مسالے کا ایک چمج سوکر دھنیا اور ایک چمج زیرے کا اور سالٹ یہاں پہ میں شامل کروں گا دو چمج تو چلیے اس میں سالے شامل کر دیتے ہیں آنچ کو میں نے رکھا ہوا ہے میڈیم اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گا سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں شیملا میچ کو شیملا میچ کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تین گلاس پانی کے شامل کریں گے بسم اللہ حضرت خانوحیم اب میں اس میں چیک کروں گا نمک اگر آپ کو لگے کہ نمک کم ہے آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا اس وجہ سے میں تھوڑا سا اور نمک اس میں شامل کروں گا اب ہم اس کو ڈام دیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ پکنے لگ کے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گا چاولوں کو چاولوں کا پانی میں نچوڑ چکا ہوں تو چلیے شامل کرتے ہیں بسم اللہ حضرت خانوحیم چاولوں کو ہم اچھی طرح سے صاف کر لیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے ایک بار ہلا لیں گے باقی سبزی کو ہم تب شامل کریں گے جب ہم چاولوں کو دم دینے لگیں گے اب ہم اس کو ڈام دیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چاولوں کو ہم ایک بار اچھی طرح سے ہلا لیں گے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اب تک کچھ ہو چکا ہے اب میں بند کو بھی اور گاجروں کی تہہ چاولوں کی اوپر لگا لوں گا اور اب ہم اس کو رکھیں گے دم پہ چولے کی آنچ کو میں نے کر دیا ہے لو پہ اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم دیں گے دوستو اب ہم چاولوں کا دم کھولیں گے اور چمچ کو بڑے رام کے ساتھ ہلائیں گے اور تمام سبزیوں کو چاولوں کے اندر مکس کر دیں گے ویجی ٹیبل رائس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چاولوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو انڈے تھوڑا سا میں اس میں شامل کر دوں گا نمک کو انچ حلدی کے انڈوں کو ہم اچھی دانا سے پھینٹ لیں گے گی گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں انڈے شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجی چاولوں کے اوپر ڈالنے کے لئے اب میں انڈے کو لمبائی میں کاٹ لوں گا لمبائی میں ہم اس کو اچھی دانا سے کاٹ لیں گے اب ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں سیرونگ پلیٹ میں دوستو یہ تھی آج کی مزیدار اور آسان ریسپی جوکے تھی ویجیٹیبل رائس کی اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید مزید مزیدار ریسپی اس کے لئے آمنے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا تو میں ملتا ہوں کہ اسے اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ